حضور باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مخترم سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں آپ کو اپنے چینل اقصہ اسلامی کا جوکیشن میں حشامدید کہتی ہوں اور دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کو حش رکھے آباد رکھے اور آپ پر اپنی ہزار رحمتیں بارش کی طرح برسائے سامعین آج میں آپ کے ساتھ جمعت المبارک کا وظیفہ شیئر کروں گی جو کہ بہت ہی مجرب اور آسان ہے اس وظیفے کی بہت ہی فضیلت اور برکات ہیں یہ بہت ہی بابرکت اور آزمایا ہوا عمل ہے آپ اس عمل کو اس وظیفے کو جمعت المبارک والے دن کر کے بارگا الہی میں خصوصی دعا کریں انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی دعا کو سنیں گا اور قبول فرمائے گا سامعین وظیفے کی طرف جانے سے پہلے میں آپ کو جمعت المبارک کے دن کی مختصر سی فضیلت بتاتی ہوں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تمام دنوں سے افضل ترین دن جمعت المبارک کا دن ہے جمعت المبارک والے دن اللہ سے کی گئی دعا کبھی رد نہیں ہوتی جمعت المبارک والے دن زیدہ سے زیدہ آقا علیہ السلام کی خدمت میں درود پاکہ نظرانہ بیش کیا کریں غسل کیا کریں صاف ستر کپڑے پہنا کریں اور نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے مسجدوں کی طرف روح کیا کریں جو شخص جمعت المبارک والے دن اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ کے رسول کو یاد کرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنی رحمت کے سائے تلے رکھتا ہے اور اس کی ہر دعا کو قبول کرتا ہے اس کی ہر حاجت کو پورا کرتا ہے ہر ہواہش کو پورا کرتا ہے جمعت المبارک والے دن ایسا دن ہے جو تمام دنوں میں سے افضل ترین دن ہے آج کا جو وظیفہ میں آپ کو بتاؤں گی وہ آپ نے جمعت المبارک والے دن کرنا ہے اپنی حاجات ہواہشات کا اظہار اللہ سے کرنا ہے انشاءاللہ اللہ پاک آپ پر ضرور مہربان ہوگا سامعین آج کل کے جو حالات ہیں ان حالات میں ہر انسان کو پیسے کی روپے کی رزق کی ضرورت ہے رزق ہمارے لیے بہت ہی ضروری ہے رزق کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے ہر چیز کے بغیر گزارہ ہو سکتا ہے لیکن کھانے کے بغیر گزارہ نہیں ہو سکتا آج کل کی مہگائی نے غریبوں کی خال اتار لی ہے کھانا تک غریبوں کو میسر نہیں ہوتا ایک دو ٹائم کا کھانا بھی وہ بہت ہی مشکل سے جو ہے انہیں ملتا ہے اور وہ پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں تو جو لوگ غربت کا شکار ہیں پریشانیوں میں مبتلا ہیں رزق کی ان کے گھر میں تنگی ہے مختاجی کا شکار ہیں تو وہ لوگ اس عمل کو اس وظیفے کو لازم کریں جمعہ تل مبارک والے دن کریں نبی کا صدقہ دے کر اللہ سے مانگیں اسی خوشی پر اللہ آپ کو عطا کرے گا کہ میرا بندہ جمعہ کے دن مجھ سے مانگ رہا ہے میرے نبی پر درود بیچ کے مجھ سے مانگ رہا ہے میرے نبی کا صدقہ دے کر مجھ سے مانگ رہا ہے اسی خوشی پر آپ کو اللہ عطا کر دے گا آج کا وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو چاہتے ہیں کہ ان کا گھر رزق سے بھر جائے ان کے گھر میں کبھی رزق کی کمی نہ ہو وہ مالدار ہوں ان کے گھر میں کبھی دولت کی کمی نہ ہو اور وہ اللہ سے جو بھی مانگیں اللہ فوراً ان کی دعا کو قبول فرمائے تو وہ لوگ اس عمل کو اس وظیفے کو جمعہ المبارک والے دن کریں اور اللہ سے مانگیں اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے وہ غفور الرحیم ہے رحم کرنے والا ہے آپ اللہ سے رحم مانگیں آپ کو رحم ملے گا کرم مانگیں کرم ملے گا رزق مانگیں رزق ملے گا دولت مانگیں دولت ملے گی یعنی اللہ کے دربار میں جب آپ نے حاضر ہونا ہے بارگاہ میں حاضر ہونا ہے تو پھر آپ سچے دن سے جو بھی مانگیں گے اللہ آپ کو عطا کرے گا انشاءاللہ تو اس عمل کو آپ نے جمعہ المبارک والے دن کرنا ہے اور اللہ سے مانگنا ہے رو کے مانگنا ہے اللہ آپ پر اپنی رحمت بڑی نظر کرم جمعے رکھے گا اور آپ کو اپنی رحمت کے سائے تلے رکھے گا انشاءاللہ تو وقت کی نذاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے سبسکرائب نہیں کیا وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ تک بہ آسانی پہن سکے جزاک اللہ وظیفہ کرنے کا طریقہ اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں آپ نے جمعہ المبارک والے دن غصل کرنا ہے پاک صاف ہو کر آپ نے جمعہ کی نماز ادا کرنی ہے جمعہ کی نماز ادا کرنے کے بعد ف В ڈیٹ ہی کے بعد آپ نے بات نہیں کرنی اسی جگہ بیٹھ جانا ہے گیارہ مرتبہ آپ نے دروود عبرہیمی پڑھنا ہے تو آپ نے اول آخر 1111 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے اور 1111 مرتبہ صورت فاتحہ کوزر کوثر اور صورت احلاز کو پڑھ لینا ہے تو پھر آپ نے دوبارہ سے تین مرتبہ درود عبرہیمی پڑھنا ہے اور 313 مرتبہ آپ نے اللہ کے ناموں کا ورد کرنا ہے اللہ کے یہ نام کیا ہیں اور انہیں پڑھنا کیسے ہے یہ بھی توجہ سے سن لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رزاکو یا غنیو یا مغنیو آپ نے اللہ کے ان تینوں ناموں کو اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے اور اسی ترتیب سے اسی طریقہ کار سے آپ نے تین سو تیرہ مرتبہ اللہ کے ناموں کو پڑھ کے آخر میں پھر آپ نے تین مرتبہ درود ابراہیم میں پڑھنا ہے سجدے کی حالت میں چلے جانا ہے اور اللہ سے آپ نے رو کے مانگنا ہے آپ کی جو بھی حاجت ہے اسے آپ نے اللہ کے سامنے پیش کرنا ہے اپنی ہواہش کو اللہ کے سامنے رکھنا ہے انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی حاجات کو پورا کرے گا آپ کی ہواہشات کو پورا کرے گا آپ کی مشکلات کو حل کرے گا اور آپ پر اپنی رحمتوں کی بارشیں برساتا رہے گا آپ کو اپنی رحمتوں نعمتوں سے مالا مال کرتا رہے گا تو آپ نے جب سجدے کی حالت میں چلے جانا ہے تو آپ نے اللہ سے کہنا ہے کہ یا اللہ اس عمل کو میں نے خالص تیری رضا کے لیے کیا ہے مولا مجھے اپنی رضا میں راضی فرما یا اللہ تو مجھے جس حال میں بھی رکھے مجھے صبر و شکر کرنے کی توفیق اطاف فرما اے میرے پاک پروردگار اس پاک دن کے صدقے اپنے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے مولا میرے رضا کو وسیع و کشادہ کر دے میری دولت میں اضافہ کر دے مولا مجھے ایسا بنا دے کہ میں تجھے پسند آ جاؤں مولا رضا کی تنگی کو ختم کر دے مولا مجھے کبھی کسی کا مختاج نہ بنانا سوائے اپنے مولا مجھے جب بھی ضرورت پڑے تو یا اللہ میری غیبی مدد فرمانا مولا میرے لئے اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دے مولا میرے لئے اپنے رضا کے دروازے کھول دے اور مولا جب بھی میں مشکلات میں مبتلا ہوں تو مولا میری غیبی مدد فرمانا اے میرے پاک پروردگار تو میرا سہارا ہے اور میرا نبی میرا سہارا ہے مولا اپنے رسول کے صدقے اپنے محبوب کے صدقے مجھے مالا مال کر دے اور مولا مجھے ایسے رزق سے نماز دے کہ میں لوگوں میں تقسیم کروں ایسی دولت سے نماز دے میں ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کروں اس طرح آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے رو کے دعا مانگنی ہے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ کا رونا پسند آئے گا آپ کی دعا پسند آئے گی اللہ پاک آپ کو اپنے نبی کے صدقے عطا کرے گا انشاءاللہ آپ نے بس سچے دل سے اللہ سے مانگنا ہے کہتے ہیں عمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے اگر آپ کی نیت اچھی ہوگی اللہ آپ کو ضرور عطا کرے گا جمعہ کے دن کے صدقے نبی کے صدقے آپ کے رزق کو وسیع و کشادہ کرے گا آپ کے رزق میں اضافہ کرے گا تو آپ نے اس عمل کو اس وظیفے کو ہر جمعہ کو کرنا ہے اگر آپ اس وظیفے کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں گے تو آپ کبھی غربت کا شکار نہیں ہوں گے کبھی آپ کے گھر میں تنگ دستی نہیں آئے گی دولت کی کمی نہیں آئے گی اگر آپ اس عمل کو اس وظیفے کو ہر جمعہ کو کرنا چاہتے ہیں تب بھی کر سکتے ہیں روزانہ کرنا چاہتے ہیں روزانہ بھی کر سکتے ہیں یہ آپ کی اپنی مرضی ہے بہت ہی آسان عمل ہے چھوٹا سا عمل ہے پاورفل عمل ہے مجڑب عمل ہے قرآنی عمل ہے اور اللہ کے ناموں کا عمل ہے تو آپ نے اس عمل کو اس وظیفے کو کر کے اللہ سے مانگنا ہے اللہ آپ کو ضرور عطا کرے گا انشاءاللہ تو یہ تھی جمعہ المبارک والے دن قرآنی صورتوں کا ورد کرنے اور اللہ کے ناموں کا ورد کرنے کی فضیلت و برکات وظیفہ و فوائد جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے امید کرتی ہوں آپ کو میری ان تمام باتوں اور وظائف کی اچھی طرح سمجھ آ چکی ہوگی آخر میں اللہ سے دعا ہے اللہ ان تمام باتوں پر مجھے اور آپ تمام سامائن کو عمل کرنے اور دوسروں کے ساتھ صدقے کی نیت سے شیئر کرنے کی توفیق دے پنجگانہ نماز پڑھنے کی توفیق دے سیرات و مستقیم کے رستے پر چلنے کی توفیق دے آقا علیہ السلام کا پکا اور سچا عاشق رسول بنائے آمین اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ مجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفکیشن پر کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ تک بہ آسانی پہن سکے انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ